پہلے تو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے اکیس بائیس تئیس اور چوبیس چھٹی ہے آپ کو چوبیس کو جائیں گے او آئی سی کے لوگ اور اکیس سے وہ آنا شروع ہو رہے ہیں بائیس تئیس کانفرنس ہیں تئیس کو ایک تاریخی پریڈ ہیں اور اس میں بہت سارے عقابرین جو ہیں دنیا کے او آئی سی کے وزیر خارجہ تشریف لا رہے ہیں اور ایک تاریخی پریڈ ہونے جا رہی ہے باقی پھر چوبیس پچیس سے سیاست ہے شروع اس ملک میں اور انشاءاللہ دالہ پچیس تاریخ سے مطلع صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور عمران خان کو اللہ دالہ یہ جو چودہ دن اور کیا ہوتا ہے چودہ دن اور نو دن اکیس دن کا سارا پروسس ہے بائیس دن کا پہلا دن کونڈی ہوتا اس میں انشاءاللہ عمران خان کو اللہ کامیابی دے گا اور آج بھی میٹنگ ہوئی ہیں اور خان صاحب نے مزرع کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو ہمارے اتحادی تھے ان سے رابطے جاری رکھے جائیں اور ستائیس تاریخ کو ڈی چاک میں جلسہ ہوگا پچیس تاریخ کو اپوزیشن بھی آ رہی ہے سو وزارت داخلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر دو صورتوں میں لو اینڈ آرڈر کو منٹین رکھا جائیں بیس تاریخ سے اسمبلی اور لوجز ان کا آوٹر سیکشن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہ رہا کہ جس سے کہ مسئلہ پیدا ہو جائے کیونکہ سندھ ہاؤس میں جو پج وہ مقصود میمن ڈی آئی جی صاحب اور جس طرح وہ فورس لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ایک علیہ دا کیس ہے جو خرید و فروغ کی عادت منڈی لگی ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں وہ ایک علیہ دا کیس ہے لیکن قومی سملی اور لوجز کو ایف سی اور رینجرز آوٹر سائٹ کو پوری پروٹیکشن دے گی اور بیس تاریخ سے لے کے دو تاریخ تک رینجرز اور ایف سی کے دو ہزار جوانوں کی اور آفیسرز کی ڈیوٹی لگائی ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک ایسے یہ آنے والے پندرہ بیس بائیس دن ہے کہ جس میں یہ ذمہ داریاں ہیں کہ لوگوں کو ایم این ایس کو عام لوگوں کو امن و امان کو پروٹیکشن دی جائے اور انشاءاللہ دالہ زندگی میں بکنے اور بکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے اور جو لوگ اپنے ضمیر کو بیچ کر بوڑیاں لگاتے ہیں ان کو کبھی عزت نہیں ملی اور یہ دولت بھی کبھی ان کے کام نہیں آئی اور میری پوری کوشش ہوگی کہ بطور انٹیریئر منسٹر اور پوری فیڈرل فورسز امن و امان کے مسئلوں کو خوش اسلوبی سے نبھائیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اتحادی جب بھی فیصلہ کریں جتنے دن بھی لیں وہ عمران خان کی حق میں فیصلہ کریں گے سوال کہا جا رہا ہے کہ حکومتی دس سے بارہ کام جو ہے وہ اپنیشن کی سیف کسٹنڈی میں اور جو سندہوس وہ معاملہ ہے یہ بھی یہ کیا ہے دیکھیں سندہوس میں کچھ لوگ ہیں اور تین چار سو پولس والے انہوں نے بلائے ہیں وہاں سے کوئی بات نہیں اور ابھی بڑے دن ہیں میں نے آپ کو تین مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ تیس مارچ کو نہیں آئیں گے پچیس کو آئیں گے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ پچیس تاریخ کے بعد مطلع صاف ہونا شروع ہو جائے گا اور جب پچیس کو ان کے لوگ ہوں گے اور ستائیس کو ہمارا جلسہ ہوگا اور پھر جب بھی ظاہر ہے نو دن ہے سپیکر کے پاس جب بھی جلاس بلانے کے بعد وہ نو دن ملائیں اور عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوگا اس وقت تک ہمارے اتحادی جو ابھی سوچ و بچار میں ہیں اور مشاورت کریں وہ بھی مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کام ہو جاتی ہے ابھی ہم کچھ کسی کے خلاف کاروائی نہیں کرے بہت دور ہے بیسی کس دن کا مسئلہ ہے خرید و فروخت کے حوالے سے کیا کہیں گے بہت خرید و فروخت جو عارت لگی ہوئی ہے فیصلہ قوم کرے گی ان کا مو کالا کرے گی جو بوٹ بیچے گا جو اپنا ضمیر بیچے گا یہ قوم کا فرض ہے کہ اس کا مو کالا کرے جب وہ حلقوں میں جائے شیخ سے سپریم کورٹ باہر نے اپلیکیشن دائر کی ہے کہ اسلامباد میں جلسے نہیں ہونے چاہیے دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ سر آنکھوں پہ میں لاؤ گریجوئیٹ ہوں بلکہ ماسٹر ڈگری لاؤ نون پریکٹسنگ لائر ہوں جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی سرکار ہاں کیانی صاحب نے کمار کر دیا یہ پہلا موقع ہے کہ شباز شریف کی بھی بلی تھیلے میں سے نکل آئی ہے کہ قومی حکومت بنے گی اور دو دن بعد دیکھیں یہ آپ کہیں گے کہ ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ بنے گی اور یہ قوم سوچے جو ووٹ کو عزت دو والے کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال کے لیے قومی حکومت بنے گی ایسی کی تیسی تمہاری یہاں کوئی اندھیر نگری نہیں پڑی ہوئی ہے آئین اور قانون کی بات ہے آئین اور قانون میں جو کچھ شباز شریف صاحب نے کل کہا اس سے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور وہ ان کے چہرے بے نکاب ہو گئے ہیں بعد میں تو جو انہوں نے لڑنا ہے لڑنا ہی ہے ابھی سے یہ لڑ رہے ہیں اور یہ جو پنجاب میں کسی کے پاس سوائے نون لیگ کے پاس اسی ووٹ نہیں ہے ادم اعتماد کے بیس پرسنٹ ووٹ چاہیے تین سو اکتر ہیں بہتر ہیں اس کا لگانے اسی کا نہیں ہوگا تو اٹھتر ستتر ہوں گے سو دنگل سیاسی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہونے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس میں اپوزیشن کو شکست ہوگی حالات کو آگے نہ لے کے جائیں پلیز تصادم کی طرف مت جائیں تصادم کی طرف نہ جائیں ورنہ جھاڑو پھر جائے گا اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے پچیس تاریخ سے میں خبر دوں گا ابھی تو ہلکی بھلکی موسیقی ہے ابھی تو پہلی شاوٹ کل شباز شریف نے کھیلی ہے کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے واہ واہ جی واہ آپ قومی حکومت بنا رہے ہیں اور ہم یہاں کیا خیال ہے ہم یہاں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پچیسے پہلے کہنا ہے کہ ہم جناب ٹیکنو کریٹ کی گورنمنٹ بنائیں گے یہ حکومت بنا رہے ہیں کہ وہ مقصود چپڑاسی اور مسرور اور وہ سارا چنہ چور گرم اور دال سہمیاں آلے اور دیں بھلے آلے ان کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ایم این اے کا حق ہے وہ حق میں ووڑ دے یا مخالف ووڑ دے اور آئین کے تحت یہ سارا پروسس ہو جی ارزا بارہ بندوں کی سندھ ہاؤس میں بات کی جا رہی ہے کل ایک لیڈر نے کی ہے ابھی میں نے کہا ہے کہ پچھ کے بعد شیخ رشید کا سیاسی گنڈاسا ان ایکشن ہوگا سیاسی گنڈاسا کہہ رہا ہوں کئی مولا جاتے والا نہ کہہ دیں مولا نماز دو چھوٹی چھوٹی پوائنٹ باتیں ایک یہ بتائیں کہ کیا امپائر امران خان کے ساتھ ہے ایک یہ بتائیں اور نسلی اور اصلی لوگ امتحان کے وقت ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ساڑھے تین سال سے میں سارا منسٹری انجوائے کر رہا ہوں میری پندروی وزارت ہے میں پندروی وزارت انجوائے کر رہا ہوں اور امتحان کا واقت آئے اور میں امران خان کو نخرے دکھاؤں تو مجھے ایسی سیاست میں میں لعنت بھیجتا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جیتے اور ہارے امپائر نیوٹرل ہے انشاءاللہ یہ خان صاحب ابھی آپ کا آخری ہے دو اوصول دیکھیں باتیں تو یہ چار سال سے ہو رہی ہیں باتیں تو چار سال سے ہو رہی ہیں کل جو اس نے بات کی ہے قومی حکومت کی ہے اور پچیسے سالے اس نے جب بات کرنی ہے کہ ٹیکنا کریٹ گیا گورمنٹ کی تو یہ ساری باتیں کدھر گئیں ووٹ کو عزت دو یہ ووٹ کو گڑے میں ڈالنے جا رہے ہیں کانسیچوشن آئی وینیو ہے اور یاد رکھنا ساری زندگی اگر اپوزیشن نے تصادم کیا تو اس وقت کو روئے گی